آعوذ باللہ من الشیطان اللہ اینی رواجیم بسم اللہ رامانی روحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آجک بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل روز اتوار سنڈے کے دن بعد نماز مغربین سے لیکن نصف شب تک کیا جانے والا مجارب ترین وظیفہ عمل شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ سے لے کر آئے بس مومنین نے اپنے دنیا و آخرت کی ہر بگڑی کو بنانے کے لیے ہر حاجت کی قبولیت کے لیے خصوصی طور پر ماں فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شہزادی کی اس مجارب ترین دو رکت نماز حاجت و توصل کو لازمان پڑھنا ہے شہزادی کی یہ نماز حاجت و توصل آپ کی بگڑی کو بنا دے گی آپ کی زندگی کو سوار دے گی خدا اندہ متعال حق فاطمہ الزہرہ کے صدقے میں مومنین کو اپنے خزانوں سے ایسا نوازے گا ایسا نوازے گا کہ مومنین حیران رہ جائیں گے بس مومنین و مومنات نے کرنا یہ ہے اتوار والے دن کسی بھی اتوار والے دن کوشش کیا کیجئے دو رکت مختصر ترین نماز ہے یہ اور ایک مختصر ترین عمل و وظیفہ ہے اپنے اس کو کرنا پانچ منٹ کو لے آپ کو اس عمل کو کرنے میں لگیں گے عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے آپ کے مقام سہلنے سے پہلے پہلے اس نماز کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے خداوند متعال آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامرات کر دے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز حاجت بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھ کے پیش کرنی ہے نماز حاجت کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی پہلی رکت میں آپ نے الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر پہلی رکت میں پڑھنا ہے اور دوسری رکت میں آپ نے الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ کاثر سورہ کاثر آپ نے دوسری رکت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے اور نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پورے پروٹوکول کے ساتھ تذبیح بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو پورے اتمنان اور پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے محمد اور علی محمد پر اول و آخر نو نو مرتبہ نائن نائن ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں نو مرتبہ ہی نائن ٹائمزی سورہ قدر انہ انزلنا کی تلاوت کرنی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند متعال کو عزت فاطمت الزہرہ کا شب قدر سے افضل ترین بی بی کی عزت کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتم رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامورات کر دے گا اللہم سلی علی محمد و علی محمد و عجل فراجہم